اسلام علیکم نمستے سسری اکال جیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں تو ہوں گے ہوں گے میں ہوں حضرت علی اور میرے ساتھ ہیں تارک میازی اسلام علیکم نمستے سسری اکال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دستو جہاں رہے خوش رہے ماباپ کا خیال کر لیں کیونکہ ماباپ ہے تو سب کچھ ہے آج کیا ہماری ویڈیو ہے آج کیا ہماری ویڈیو ہے بہت انٹرسنگ بہت انفرمیٹیو سلساٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو لائٹ سٹارٹ اکی گائز تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے انوپم خیر آمیر خان انوپم خیر ڈھگ لائز سلساٹ کرتے ہیں آٹھ مہینوں سے پہلے سنا تھا یا انٹرالرنس کو نہیں سنا تھا یہ مارکٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہ ہار جو شکست ہوئی ہے اتنی بری طرح سے اپوزیشن والوں کی اس شکست کا بدلہ لیا جا رہا ہے کیسے لیں بدلہ پرائم منسٹر پوری مجورٹی سے جیتا ہے دو سو بیاسی سیٹیں آئی ہیں ایک چائے والا پرائم منسٹر بن گیا کیسے بن گیا ہم تو گلام ہیں ہم تو گلامی کی عادت ہے ہمیں انگریزوں سے مغلوں سے اور اب باہر کے کچھ لوگوں سے ہمیں گلامی کی عادت ہے یہ کیسے بن گیا پرائم منسٹر بھائی برشتہ چار کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے پچھلے دو سال سے برشتہ چار کی کوئی بات ہوئی ہے کیا اور پچھلے دس سال سے برشتہ چار کی بات ہوئی ٹو جی تھری جی یہ جی وہ جی وہ جی یہ ہی باتیں ہوتے نہیں اب برشتہ چار کی بات نہیں ہو رہی ہے تو کیا کریں کیسے کوئی ایسا word نکالیں اور پوری دنیا میں پھیلا دیں آہ we got the word let's say that he is intolerant پھیلا ہو اس کو پھیلا ہو اس کو پھیلا ہو اس کو intolerant intolerant so much so that dada has to talk about intolerance in this kolikata club this is a no debate sir people are tolerant you know who are talking about intolerance the intellectuals the rich the famous who travel with 20 bodyguards and talk about intolerance if you ask about a man on the street بھئیہ intolerance کیا 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 intolerance اسے بھی difficult بھڑے آسا ہون شتا بھئیہ ہمارے کو دو وقت کی روٹی مل جائے وہ ہی بڑی بڑی بات ہے مجھے نہیں بات کرنی ہے انٹالرین میں تو کام کرتا ہوں اپنا تو جو فائف سٹار ہوتلز میں جو وہ کلچر ہے جو ڈائیمنڈ کے سٹڈز پہنتے ہیں مجھے ان کو آئی دونٹ پھول دٹ اگیسٹ دیم وہ لوگ بیٹھ کے شیمپین کا گلاس شپ شپ کرتے ہوئے بات کرتے ہیں انڈیا has become such an intolerant country انڈپا ہم کھیر مارچ نکالتے ہیں ستنتار کے لیے ہندوستان کے بارے میں مارچ نکالتے ہیں بول تو یہ تو چمچہ ہے انڈپا ہم کھیر کو پد مبوشن ملتا بولتا ہے اس لیے ملتا ہے کیونکہ چمچہ ہے بڑے بڑے لیکھ لکھے جا رہے ہیں I never thought I was so important a person editorial لکھے جا رہے ہیں sir to you sir آپ بولتے ہیں anti-national اور چھہاست چھالیس سال کے آدمی کو آپ youth icon بولتے ہیں نہیں sir جس دن راحول گاندی صاحب میں چاہ رہا تھا نام نہ لوں لیکن نام دینا ضروری ہے جس دن راحول گاندی صاحب نرندر موڈی کے one tenth بھی ہوں گے میرا بوٹن کو جائے گا پانچ سال تو دیجئے کام تو کرنے دیجئے دیش کے لیے آپ نے برداشت کیا دس سال ایک ایسے پرائم منسٹر کو چھپ رہا دس سال آپ نے ایک ایسے پرائم منسٹر برداشت کیا سرکار اور ہمارا پرائم منسٹر جو ہے آج باہر کے ملکوں میں لیا کر جب میں باہر تہتا ہوں کیا بات ہے آپ کا پرائم منسٹر بہت دینیمیک ہے نہ بکرہ اور ہی سکے بکرہ 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 ستا ہے بکرہ 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 ایک اور ہی سیتے ہیں بکرہ ہیں بکرہ لیے ہمارے دیش کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں یہ بولکے کی ہمارے دیش میں بہت انٹالرنس ہے انٹالرنس ہے یہ دیکھے طولیرنس یہ لوگوں کو یہ ہے طولیرنس کہ آپ سب کی بات سن رہے ہیں اور کسی نے حوٹ نہیں کیا جسٹس جسٹس گانگولی آپ کو this is called tolerance i have seen you on television sir when the camera was going on to your face how you were getting intolerant about camera don't no don't do that so my friends this is a great country let's tolerate the intolerance of these people you know what i think who is the most tolerant people in this country is congress they are tolerating a person who they want to project as a prime minister of this country and can't even say to each other that we are wrong we are so sorry this is our prime ministerial candidate means they must be talking to each other kya karei phaske kahan phaskei hum log bhai that is the tolerance that you have shown but show that tolerance once in parliament and let the parliament function sir if you can tolerate that person then you can tolerate anything in the world kya kaa kya 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 کریئر بھی ہے بلکل بلکل ایسا ہی ہے اچھا میں مجھے نہیں پتا تھا اس ویڈیو سے پہلے میں نے ایک کو امیتاب بھی ہے امیتاب بچن کا تو پتا تھا اور شتیو گنسینہ بھی ہے بڑے فنی رہتے ہیں تو مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنا فیوریس ویڈیو فنی کا رہتے ہیں ویلن بنتے ہیں نہیں نہیں کچھ جیسے ہم نے وہ کاجول اور رانیم والی چھو مویی تھی اس میں دیکھا تھا کچھ کچھ ہوتا ہے لیکن بہت کمال کے ایکٹر ہیں ایکٹنگ کے حوالے سے تو مطلب ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے بہت ہی لمبے عرصے سے ابھی تک اور بہت لمبے عرصے سے موویز میں راج کر رہے ہیں بولی بود میں ان کی اکیڈمی ہے پوری ہاں بلکل ایکٹر سے نا بھی چھو بھی آ رہے ہیں اور چائلڈ سٹارٹس وغیرہ جو بھی ہیں جتنے بھی سٹارٹکٹس آج کل آ رہے ہیں سادہ تر ان کی اکیڈمی سے ہی سکر آ رہے ہیں بہت مانی جانی اکیڈمی ہے ان کی ایکٹنگ کے ان کی اکیڈمی ہے اس بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میں نے سنا تھا مطلب یا یہ یا نہیں ہے میں نے یہ سنا تھا کہ ان کی اکیڈمی میں پاکستان کے پی ٹی وی کے ڈرامے بھی دکھایا جاتے ہیں ایزے ایکٹر سیکھنے کے لیے انہوں نے کسی انٹرویو میں یہ بات کہی تھی تو پھر لوگوں نے بتایا تھا یا ان کے اکیلپٹ چلائے تھے کہ پاکستان کے جو پی ٹی وی کے ڈرامے تھے کیونکہ وہ ایک بہت عالی طریقے سے بنتے تھے ریال سل ہوتی تھی اور وہ پی ٹی وی کی جو ایکٹر تھے وہ کمال کے ایکٹر تھے بہت ہی سینئر اور آج تک وہ دراموں میں کچھ لوگ آ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کی جو ایکٹنگ تھی ان کی کلاسز میں دکھائے جاتے ہیں یہ میں سنا ہے اب اس میں کتنا پروو ہے میں نے کوئی اس پر مزید سرچ نہیں کیا ریسرچ نہیں کی تو بات ہو رہی تھی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ اب یہ کنٹری جو ہے تو کسی نے کہا ہوگا اور ظاہر سی بات ہے پولیٹیشن میں تو یہ چیزیں رہتی ہیں کہ جب بھی کوئی اچھا آپوزیشن کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ مثال کے طور پر پچاس ڈشیں بنانے ایک دعوت کریں اور اس میں سب کچھ اوکی کریں اتفاق سے کسی ایک ڈش میں کوئی نمک رہ جائے مثال کے طور پر پچاسویں ڈش کے اندر تو وہ اس نمک آپ والی بات کا ذکر کریں گے اوپوزیشن یہ ہے کہ یار وہ تو بس ایسی بیکار دعوت تھی کھانا ایسا تھا وہ نمک زیادہ تھا یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کسی حال میں خوش نہیں رہتا نہیں کسی حال میں نہیں ان کو پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے کسی حال میں بہتا ہے جتنا بھی سیڈیسفائیٹ کر دو آپ اپنی طرف سے سرکار کتنا بھی سیڈیسفائیٹ کر دے اور اب یہ ویڈیو کتنی پرانی ہے کتنی نہیں ہے لیکن اس دور میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی موڈی جی نے تو بہت کام کیے ہیں بہت کام کیے ہیں اپنے دور میں مطلب ہے کہ کس طریقے سے وہ انڈیا کو لے کے چل رہے ہیں کس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کس طریقے سے انفرسٹرکچر کا کام ہو رہا ہے کس طریقے سے سپورٹ پر توجہ ہو رہی ہے کس طریقے سے ایک ایک شخص سے کھلاڑیوں سے جس طریقے سے پرسنلی ان کا ملنا ہے پرچیکس کے بڑے بڑے پرچیکس ہے انفرسٹرکچر کے میکرو ہو گئی اچھا اتنی بڑی بات انہوں نے بتا دیا کہ ایک دن ان کا ہولیڈے کا نہیں ہے دیوالی والے دن بھی جمہو کشمیل ہے یار ایک دن ہولیڈے کا نہیں مطبق اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ کتنے اونسٹ ہیں کس طریقے سے ہوتے ہیں کہ موڈی سرکار میں کتنا کچھ ہوا ہے کہ مطلب ہمیں دوسرے کنکری میں رہ کر ہم نے چند ویڈیو دیکھیں ہوں گے ہم نے تو سارے ویڈیو بھی نہیں دیکھیں ہوں گے ہمیں سارے کاریے پتا بھی نہیں ہوں گے کہ انہوں نے اور بھی کیا کیا کچھ کیا ہے لیکن جتنا ہم نے کچھ گینی چونی کچھ چند ویڈیوز دیکھی اس سے ہی ہی ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ بہت انہوں نے بہت قونے کیا ویڈیوز دورہ اور دوسری بات یہ ہے جب ہر حکومت کو ٹائم دیا گیا ہر حکومت میں نے اپنا ٹرن اوور پورا کیا جیسے ہم اپنے پارتیسان سے رونا روتے ہیں تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ ہر سرکار کو گرا دیا جاتا ہے اب موڈی جی ایک دفعہ سلاکت ہوئے دوبارہ بھی ماجوریٹی سے سلاکت ہوئے ایسا نہیں ایک دو موڈ کا کوئی انتر نہیں تھا اچھی خاصی ماجوریٹی کے ساتھ جب جیتے ہیں وہ تو اپنا اپنا ٹرن اوور جو ہے وہ پورا کرنے رہے اور جب ڈیموکریسی ہے جب ہر کسی کو حق ہے اپنا پرائم میریسر چننے کا پھر وہ ایک چائے والا ہو پھر وہ کوئی بھی ہو سب برابر ہیں سب ایکوال ہیں جنتا لائیے امام لائیے ان کو اور جو لائے ہیں جن کی امیدیں ہیں ان سے تو وہ ان کی امیدوں پر کھرے اترنے پورے اترنے اچھا ہنڈی میں ٹائٹل تھا ویڈیو کا زیادہ ایک دو لسے لکھے ہوئے تھے آمیر خان کا робی اپنے ان لوگ نے یہاں اپنا طرف انو راول مسلاغ یہاں میں اپرے اور حافظ نے مرد کیا ہے تک سے کب میں اپنین اور مرد کیا آپ کو اپنے اپنے بہترنےے نا RUSH ان لوگ ن Gregory یا بات یا hear اگر بندہ میٹے Nich رس이라 سامنے والے کو برداش رہے کہ کیسے ہو گیا یہ چائے والا وزیراعظم کیسے ہو گیا یہ پی ایم کیسے بن گیا مطلب ہم تو ایک نسل در نسل غلام والی سوچ لے کے چل رہے ہیں تو ایک غلام تو غلام ہی رہنا چاہیے یہ وہ لوگوں سے برداش بھی نہیں ہو رہا لیکن اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اچھا یہ بات انڈیا میں اگر اپوزیشن کہہ رہی ہے تو کہہ رہی ہے لیکن یہ بات مودی جی کی پاکستان میں بھی کہی جاتی ہے کہ مودی کسی بھی دنیا کے لیے جیسا بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہے برا ہے وہ ایک الگ سب جگہ کہتے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ کے مودی نے انڈیا کو یہاں سے وہاں لے گئے بلکل ایسے ہیں چھوی بدل دی انڈیا کی چھوی بدل کے رہے اور ہم جو ہے ہم لوٹتے رہے ایک دوسرے کو نچوڑتے رہے اور انڈیا جو ہے نا یہ سہلاب کے بعد میں ایک پوست چل رہی تھی اکثر انڈیا نے پانچ سو ڈیم بنا ڈالے انڈیا جب سے آزاد ہوا پانچ سو ڈیم بنا ڈالے ہمارے یہاں پر کس طریقے سے ہم نے ملک کو نچوڑا لیلوٹا ہم اسی ہی میں لگے رہے اچھا ایک اگر ڈیم ہوتے آج تو یہ سہلاب نہیں آتے پانی کو روکا جا سکتا ہمارے کوئی بہت بڑے نامی کرامی اکثر تھے تو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کہا بارش رحمت تھی ہم کہتے ہیں رحمت کو زحمت بنا دیا تو بارش رحمت تھی اور رحمت ہی رہے گی ڈیم کی ضرورت تھی اور ضرورت رہے گی بلکل ایسا ہی ہے بارش رحمت ہے وہ رحمت ہی ہے ہم نے اسے زحمت بنا دیا اور ہم نے کیوں بنا دیا کیونکہ ہم نے اس کے لئے کام نہیں کیا ہم نے اس کے لئے پلاننگ نہیں کری مثال کے طور پر اتنا پانی جو زائع ہوا لوگ کے رہے آپ حیران ہو جائیں گے اتنا پانی جو زائع ہوا گیا زائع ہوا گیا بارش کا پانی جیتنا یہ کئی سالوں کے لئے پورا ہو نلو میں پانی نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے پندرہ دین بیس دین بیس دین تک پانی نہیں ہے اس کی مثال اس طرح لیں کہ آپ کے گھر پہ ایک وہ آتا ہے ٹینک آتا ہے محلے میں اور کہا جاتا ہے کہ سب پانی لو یہ پانی آپ لوگ کے لئے لو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں برتن ہوتے ہیں بالٹیاں ہوتی ہیں تو ہم اس میں بڑھ دیں گے یہ کومن سینس ہے اس کو تھوڑا بڑے پرپیکٹس پہ سوچیں پرپیکٹس پہ سوچیں تمہیں خوش کرتا رہے ہو ہوں سکتے میں لوگ بھی کچھ خوش ہو جاتے ہوں آپ بولیں بڑے پیمانے اچھا نہیں لگتا ریل سے نہیں انگلیش آپ کو کچھ نہیں کہیں گے آپ کو جرمانہ نہیں دینا خیر بارال بڑے پیمانے پہ سوچیں کہ قدرت نے قدرت کا ٹینک کھلا اب قدرت کہہ رہی ہے اپنے اپنے بڑھن بڑھن اب وہ بڑھن کیا ہے ڈیمز ڈیمز وہ ڈیمز کیا ہے تیاری ہوتی ہے ان کی بڑھن خریدنے پڑتے ہیں اس کے لئے پیسے لگتے ہیں ڈیم جو ہے وہ قدرتی طور پر پہاڑوں کے یعنی کہ ایک طریقے سے ایک قدرتی وسائل ہمیں ملا ایک قدرتی نعمت ہمیں ملا لیکن ہم نے ایسی جائع کر دیا ہم نے اپنے لئے باوالے جان بنا گیا سلاب آگیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا مسئلہ مسائل ہو گیا جبکہ نلوں میں پانی نہیں تھا اس کو چاہتے تو ہم یوز کر سکتے تھے آپ کی گلی میں ٹینک آیا اور ٹینک کھلا گلی میں کی چڑھو گیا بلکل بھے گیا آپ نے بھر ہی نہیں آپ نے تو گا یہ پانی آگیا ہے پانی زیادہ آگیا اس لئے کی چڑھو گیا ہے اب اس پانی کو آپ نے یوز کرنا ہے سیف کرنا ہے ہماری اپنی اچھا اس کو میرے ذہن میں با خدا با خدا کونسا لفظ آ رہے کیا مجھے خان سر جس طریقے سے پاکستانیوں کو بکارتے مجھے وہ لفظ آ رہے وہ کیا کہتے ہیں بھے بھے پتہ نہیں کچھ تو کہتے ہیں بھے کچھ تو کہتے ہیں مجھے وہ لفظ آ رہے واقعی کچھ تو کہتے ہیں تو پتہ ہو برا مجھے اُلچے لگ جائے گے بھے پتہ نہیں میں بیل 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 کہتے ہیں اپنا نام یاد ہے مجھے اچھے سر بیل ہیں ہم واقعی بیل ہیں دیکھیں پچن پچن دن تک پینے کا پانی نہیں ہمارے پاس ٹینکیں ہماری کھالی ہیں اور سہلاب میں ہم ڈھوک گئے بھے گئے مجھے بھے گئے مجھے بھے دیم 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 اس کے بعد سہلاب آئے ہیں وہ کہتے ہیں جو دیم دو چار ہے بھی کہہ رہے ہیں اس ڈیم کا پانی کراچی میں اب ڈیم کا پانی کراچی میں تین سال تک چل سکتا ہے اور کراچی میں ہمیں ٹنک بھکتا ہے کیوں پانی تک اور علمی آیا دیم تو وہ پانی کراچی میں کیوں نہیں آیا اچھا ٹھیک ہے پانی کی قلعہ پانی بک رہا ہے پانی جب اتنا موجود ہے اتنا موجود ہے تب بھی پانی بک رہا ہے آپ اس اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے بس اور علمی آیا اور اس کی گہرائی کو سمجھیں کہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ٹینکر مافیا اتنا خطرناک طریقے سے کام کر رہا ہے اس کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا اس کو کانون چھو بھی نہیں سکتا آپ اس کو کچھ بھی نہیں چیلنج کر سکتے اتنا خطرنا اور ہاں آپ یقین نہیں کریں گی نالے میں سے ٹینکر بھرا جا رہا ہے دیکھا تھا ڈیفینس کے نالے میں سے پانی کے بارش کے پانی کو پائپ لگا کے ٹینکر بھر کے لوگوں کو بیچ رہے ہیں میٹھا پانی رہے ہیں لیکن نہیں آرہا خیر آپ کو نہیں آرہا تو میں نے نہیں دیکھی گو نہیں میں نے دیکھا ہوا دو تینکر کھڑے میں نالے میں سے پانی بھر گئے اور یہ یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ وہ دیکھتے تھے تھوڑی سی اچھے سرسائیٹی یہ تھوڑے امیر لوگ رہتے ہیں تو وہاں کی مطلب مجھے پائپ لائنز ہو ٹھوٹی ان کو ڈیمج کر دیتے ہیں ہو سکتا کہ مجبوراً بول لے پائپ لائنز ملتا ہے ملتا ہے مہینہ چار پانچ ہزار لیا جاتا ہے باقیدہ میں نے یہ سنا ہے کہ کے الیکٹرک والوں کو باقیدہ جنرلیٹر والے تھوڑے بہت پیسے دیتے ہیں کہ آپ نے مہینے کے اینڈ اینڈ میں تو بجلی لازمی لینی ہے اگر اس لاکہ میں لوڈ شیڈن نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا جنرلیٹر اٹھ جائے گا یہ مطلب ہمارا جنرلیٹر آج ہے کل اٹھ جائے گا اگر لوگ لوگ تیکھیں گے لوڈ شیڈن نہیں ہو رہی ہم جنرلیٹر کو فیس کیوں دیں کیوں دیں ملکے الیکٹرک والوں کی منت جا کے کرتے ہیں کہ آخری مہینے میں پانچ شیڈن لازمی بجلی لگو آپ کو بند کرنی ہے بند کرنی ہے تاکہ ہمارا مطلب آپ اندازہ لگا رہے ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک اسٹیج دو اسٹیج تین اسٹیج نہیں کوئی ایک اسٹیج جیسی ہو جو سڑی ہو خراب ہو جہاں پہ پھنی لگ گئی ہو یا جہاں پہ کرپشن ہو مطلب آپ کہہ رہے ہیں نیچے سے اوپر تک سب ہے ایک معاملہ دیکھیں نا آپ اسی طریقے سے بھی آپ خیر بہرحال یہ ہے کہ واقعی بہت ہی زیادہ انڈیا میں ترکی ہوئی بہت ہی زیادہ ڈیبلیپمنٹ ہوئی اور اس طریقے سے انگلی اٹھانا والد ہے میرے ساتھ سے بہت کلیت ہے تو ایک بہت ہی زبردست جذباتی ویڈیو تھی دوبارہ کیسے اپس ملا گاتا ہوگی جب تک کے لیے اللہ آپس